ٹریور کی کار یار آج کل میں یوز کر رہا ہوں اور دیکھ سکتے ہو یار کیا حالت بنا رکھی ہے اس نے اپنی کار کی ایک دم سے آگ لگی اس کار کے اندر اور ابھی میں اس کار کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کافی زیادہ برا ٹائم گزر رہا تھا میرا اور ٹریور اس ٹائم ہو چکا ہے کافی زیادہ میر اس کے پاس لگ بگ لگ بگ ٹوینٹی کارز ہیں اس لیے تو اس نے مجھے اپنی کار دے دی اور بھائی صاحب تم لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں بن گا اس کا سیکیورٹی گار تھانگ گوڑ یار کار ہو گئی ہے ٹھیک یہاں پہ اب میں اس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ سٹارٹ ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں پہلے تو یار بڑی مشکلوں سے میں نے صبح و صبح سٹارٹ کی اور مجھے ٹریور کی تین چار کالز بھی آ چکی ہیں ارے بھائی صاحب تھانگ گوڑ میں نے اس کو سٹارٹ کر لیا چلو یار اب میں فٹا فٹ سے اس کا ہڈ بند کرتا ہوں اور چلتا ہوں ٹریور کے گھر اس کو بولوں گا یار مجھے اب کار چینج کر کے دے اتنی زیادہ کارز اس نے رکھی میئے اور میرے کو یہاں پہ یہ دیوی ہے نوبڑی سی کار ہوپسو یار دے دے گا کافی اچھا دوست ہے نا میرا اسی وجہ سے چلو یار یہ سامنے تمہیں ایک ہیلیکاپٹر تو نظر آئی رہا ہوگا پھائی صاحب یہ سارے کا سارے ہیلیکاپٹر ٹریور کا ہے اور اس کے پاس ایک نہیں پورے کے پورے دو ہیلیکاپٹر ہیں ابے پھائی صاحب گھر کے باہر بھی سیکیورٹی گارڈ کھڑے کیے میں لگتا ہے کافی زیادہ ڈر رگاو ہے اس کو کہ اس کے پیسے کوئی نہ چوری کر لے یہ دیکھ سکتے ہو یار تم لوگ کہ آپ بڑیا بڑیا کارز لے رہی اس نے یہاں پہ ارے فریکلن سر آج آپ نے آنے میں دیری کر دی ابے نوبڑے یہ کیا کھٹارا دیکھ رہا کھٹارا یہ جو ٹریور نے میرے کو دی ہے ایک دم سے چلتی بھی نہیں ہے یہ ارے فریکلن سر ٹریور سر تو آپ کے دوست ہے نا ان کو بولے کہ آپ کو نیو کار دے دیں ابے کتی دفعہ بولوں سنتا ہی نہیں ہے یار وہ اچھا ٹھیک ہے آپ ادھر کدھر جا رہے ہیں ٹریور سر تو دوسری سائٹ پہ آپ کا ویٹ کریں ابے چھوڑ پہلے مجھے یہاں کی سیکیورٹی دیکھنے دو اگر تو سیکیورٹی میں ذرا بھی پرابلم ہوا نا تو بھائی ساب ٹریور میرے کو چھوڑے گا نہیں اور وہ سیلری بھی ٹائم سے نہیں دے گا کافی زیادہ سخت ہو چکا ہے یار جب سے اس کے پاس پیسہ ویسا دھیر سارا آگے ہے کارز دیکھ سکتے ہو یار کیا بڑیا بڑیا سی کارز ہیں اور اس کی میں تم لوگوں کو سپیشل والی کار دکھاتا ہوں یہ دیکھو بھائی ساب سب سے زیادہ سپیشل کار ٹریور کی یہ والی ہے اور اس کے بعد یہ ساری کی ساری سوپر کارز بھی اس کی ہیں اور تم لوگ دیکھ سکتے ہو یہ سارے کے سارے بنکر ٹرکس اور یہ بنکر ایسیو ویس بھی اسی کی ہیں اب دیکھتا ہوں ٹریور کدھر ہے لیکنریک میں ٹھہر جاؤ تم لوگوں کو ایک بات بتاؤں یہ دیکھو بھائی ساب اوپر ڈائیمنڈ کا ایک ہیلیکاپٹر کھڑا ہوئے یہ بھی ٹریور نے ابھی ابھی خرید ہے کیا مست ہے نا اور اس کے پیچھے ایک گولڈ کا ہیلیکاپٹر بھی کھڑا کیا ہوئے اس نے کافی زیادہ میر ہو گیا یار میرا دوست لیکن اس نے یار مجھے اپنا شیئر بھی نہیں دیا مطلب یہ کہ تھوڑی بہت تو پیسے دینے چاہیے تھے نا اس کو ابھی دیکھتا ہوں کہ ٹریور کدھر کھڑا ہوئے سامنے ہی کھڑا ہوئے یار زیادہ دور نہیں ہے آر ٹریور کیسا ہے یار تو میرے دوست یہ کوئی آنے کا ٹائم ہے تیرا جاپ کیوں پر ارے نوبڑے تو نے جو میرے کو کار دیوی ہے نا اپنی کھٹارا وہ تو سٹارٹ ہی نہیں ہوتی اچھا ٹھیک ہے تو اس کو ٹھیک کروانا تیرے کو سیلری کسی لی دیتا ہوں میں ایک تو تیرے کو کار دیو اوپر سے باتیں سنا رہے کیا تو میرے کو ارے یار ٹریور دیکھ میرے ساتھ ایسے بات نہ کیا کر تیری جان کی پروٹیکشن کرنا میرا کام ہے یہاں پہ لیکن تو تو بالکل ایسے ٹریٹ کرے جیسے میں تیرے گھر کا ایک نوبڑا سا نو کروں ارے بات سن میری تیرے پاس پیسہ ہے کیا نہیں یار پیسہ تو بالکل بھی نہیں ہے لیکن ہاں تیرا خیال تو میں بڑیا کر کے رکھ رہا ہوں نا ارے مجھے خیال کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس تو پیسہ ہی اتنا ہے کہ میں چاہوں تو تیرے جیسے سو گارڈز رکھ سکتا ہوں لو بھائی صاحب دیکھا تم لوگوں نے کتنا زیادہ اس کے اندر ایٹیچی اٹھا گیا ہے اچھا ٹھیک ہے بتا بھائی صاحب آج کے کیا تیرے پلانز ہیں ہاں تو سن میری بات کان کھول کے ذرا سیکیورٹی کو ایک تو ایک دم اوپی کر کے چیک کر لے کیونکہ آج لاؤس سنٹوس کا پریزنڈ میرے سے ملنے آ رہا ہے اور اس کے بعد لاؤس سنٹوس کا آرمی جنرل بھی میرے سے ملنے آ رہا ہے کیا بات کر رہا ہے ٹریور یہ دونوں کے دونوں کیا تیرے گھر آئیں گے آنا فرینکلین کیوں میرے گھر نہیں آ سکتے میں لاؤس سنٹوس کا سب سے زیادہ امیر آدمی ہوں میرے سے نہیں ملنے آئیں گے تو کیا تیرے سے ملنے آئیں گے نوبڑے اپنی گندی شکل ہٹا میرے سامنے سے اور جا کے سیکیورٹی چیک کر کیا یہ دیکھا تم لوگوں نے کیا بڑیا دوست ہوتا تھا میرا اور اس کی اب حرکتیں دیکھو یار چلو یار سیکیورٹی دیکھیں اس کی سیکیورٹی تو یار کافی زیادہ بڑیا ہے لیکن ایک پرابلم ہے یار ادھر ٹھہر جاؤ ابھی میں ان سارے سیکیورٹی گارڈز کینا ذرا کلاس لیتا ہوں ارے بات سنو گھر کی سیکیورٹی کیا اگدم اوپی ہے یہاں پہ ارے ہاں فریکلن سر اگدم اوپی ہے کیوں کوئی شک ہے کیا ہاں بھائی صاحب مجھے ایسا لگ رہے کہ گھر کی سیکیورٹی زیادہ اوپی نہیں ہے ارے لیکن آپ کو ایسا لگ کیوں رہے یہ تو میرے کو نہیں پتا اچھا مجھے یہ بتاؤ اگر گھر کی سیکیورٹی زیادہ اوپی نہ ہوئی تو پھر ارے فریکلن سر جو بولو گے وہ کریں گے ہم لوگ جو بولوں گا وہی کرو گے کیا ہاں فریکلن سر جیسا بولو گے ویسا کریں گے تمہیں پتا ہے آج ہمارے گھر کون آ رہے ارے کون آ رہے فریکلن سر لاؤس سنٹوس کا پریزنٹ اور اس کے بعد لاؤس سنٹوس کا آرمی جنرل وہ بھی ٹریور سے ملے تو سر وہ تو ٹریور سر کے گھر آ رہے نا آپ نے بولا کہ ہمارے گھر کون آ رہے ہمارے گھر تو کوئی بھی نہیں آ رہا ابھے یار کدھر فز گئوں ایسے سیکیورٹی گارڈز رکھیں میں میں نے اور اگر اس گھر کے اوپر کوئی حملہ ہو گیا یا پھر کوئی سی بندے نے اٹیک کر دیا تو بھائی صاحب میرا کیا بنے گا ٹریور تو مجھے جاپ سے نکال دے گا ابھے یار کیا کروں میں مجھے لگ رہا ہے اس گھر کی سیکیورٹی ابھی بھی صحیح کر کے اوپی نہیں ہے مجھے اس گھر کی سیکیورٹی کو ایک دفعہ پھر سے چیک کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی پرابلم ہے یار اس گھر کی سیکیورٹی کے اندر ایک میں ٹھہر جاؤ یہ ٹریور کے ایک شیف کا بائی کھڑا ہے اسی کے اوپر جاتوں میں ارے فریکلن سر کدھر جا رہے ہو بتاتا ہوں بھائی صاحب تم لوگوں کو ابھی آکے میں کہ کہ ادھر جا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس کے گھر کی بیک سائٹ سے کوئی بھی بندہ انٹر ہو سکتا ہے پہلے میں وہ بھی جگہ ذرا چیک کر لوں نا اس کے بعد پھر میں ان سارے کے سارے سیکیورٹی گارڈز کی ایک دفع مس کر کے کلاس لوں گا یہاں سے انٹر ہو سکتا ہوں کہ میں نہیں چیک کرنا پڑے گا یار اور یہ روڈز اتنی خالی کس لیے ہیں ہاں یار پریزینٹ آ رہا ہے نا اس وجہ سے پروٹوکول لگاوا ہوگا لیکن وہ آک اس ٹائم رہے ابھی یہ نہیں پتا یہاں سے تو بھائی صاحب کوئی بھی انٹر نہیں ہو سکتا لیکن ایک منٹ ٹھہر جاؤ میں نے ایک جگہ پہ دیکھا تھا کہ سٹیرز جاری ہیں ٹریور کے گھر کے اندر ایک تو وہ اتنا زیادہ میر ہو گئے ایسی لوکیشن پہ اس نے گھر لیے نا کہ اس کے گھر کے اندر کوئی بھی انٹر ہو سکتا ہے اتنا بڑا گھر تو لوس انٹوس میں زیادہ لوگوں کے ہے بھی نہیں اب تو ٹریور اتنا زیادہ میر ہو گئے ایسے وہ بیس بیس گھر لے سکتا ہے ہاں یار گائز میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کافی زیادہ میر ہو چکا ہے اور تم لوگوں کو بتاؤں وہ میر کیسے ہوئے ایک لٹری جیت کے وہ بھی چھوٹی سی ایک ڈالر کی لٹری لی تھی اس نے اور پورے کا پورا اس کے پاس دس ٹریلین ڈالر آ گیا ہاں یار اس کے بعد اس نے جب مجھے دیکھا کہ میں جاب لیس ہوں تو اس نے میرے کو اپنا سیکیروٹی گارڈ رکھ لیا یہ دیکھو بھائی ساب یہاں سے کوئی بھی بندہ انٹر ہو سکتا ہے ارے فریکلن سر آپ یہاں سے کان سے آگے یہ تو میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں نہ بھی یہ بھی جگہ خالی کیوں چھوڑی بھی ہے تم لوگوں نے کب سے بتا رکھا ہے کہ ٹریور سر کی جان کو کافی زیادہ خطر ہے لیکن فریکلن سر آپ نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ان کی جان کو خطرہ کسی سے ہے ہاں یار یہ تو میں نے کبھی نہیں بتایا اور نہ ہی مجھے پتا ہے کیا بات کرے ہو آپ کو بھی نہیں پتا کیا ارے یار دیکھو جو بھی بندہ زیادہ پیسوں والا ہوتا ہے نا اس کے اوپر یا تو گینگ سر حملہ کرتے ہیں یا پھر گورنمنٹ کے اوفیشلز حملہ کرتے ہیں لیکن فریکلن سر گورنمنٹ کے اوفیشلز یہاں پہ خود ان سے ملنے بھی آ رہے ہیں بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ٹریور کی جان کو صرف اور صرف گینگ سر سے خطرہ ہوگا یہاں پہ ارے بس ارے نہیں یار چوروں سے بھی ہو سکتا ہے ڈاکووں سے بھی ہو سکتا ہے کسی بھی بندے سے ہو سکتا ہے لیکن فریکلن سر تو ٹریور سر ان کو پیسے دے کے اپنی جان نہیں بچا سکتے ابے یار کدھر فز گیا ہوں یار میں کوئی بندہ کیوں کسی کے لیے اتنے پیسے دیتا ہے چلو یار ٹریور سے ذرا چل کے میں پوچھوں تو سہی کہ بھائی صاحب پریزنڈ نے آنا کس ٹائم ہے ابھی تک یہی پہ کھڑا بھائی یہ دیکھو یار کافی پیے جا رہا ہے اتنی کافی پیتے ہیں نا یار یہ ارے تو پاگل باگل تو نہیں ہو گیا یہ بھائی کیوں اس لون کے اندر لے آیا ارے لے آیا ہوں تو کیا ہو گیا ہے واپس کھڑا کر دوں گا نا اس کو ابے نوبڑے چل بھاگ جائیں آنسے بولا نا بھی بس پریزنڈ آتا ہی ہوگا پہ یار کیا ہو گیا یار اس کو اچھا لے کے جا رہا ہوں یار بائی کو پاگل ہوگے ایک دم تو پتہ نہیں یار لگتا ہے میری اور اس کی دوسری زیادہ عرصہ چلنے نہیں والی لیکن یہ سامنے کون آئے ہوئے یار لگ رہا ہے کہ گیسٹ آگے ہیں ہمارے گھر کے اندر چلو یار جہاں سے بائیک لیا تھا نا وہیں پہ بائیک کو کھڑا کرتا ہوں میں اور ابھی چل کے میں گیسٹ کو ریسیف کرتا ہوں لگتا ہے آرمی جنرل کی کار ہے یار یہ ولی کافی بڑیا کیمو لگاو ہے یار اس کے اوپر تو اور پھائی صاحب پریزنڈ کی ذرا کار دیکھو تم لوگ ارے فریکلن سر پریزنڈ بھی آ گیا آرمی جنرل بھی آ گیا ابے دکھ رہے مجھے سبر کر جاؤ لاؤس انٹ آس کے سب سے امیر آدمی سے یہ لوگ ملنے آئے ہیں تھوڑا سا ویٹ تو کرنا ہی پڑے گا یہ دیکھو پھائی صاحب کیا بڑیا کار ہوتی ہے پریزنڈ کی اکتم جھنڈے والی میرے کو تو یار یہ ولی کار کافی زیادہ پسند ہے ارے یہ باہر کس کی کارز کھڑی بھی ہیں ارے فریکلن سر ٹریور سر کے اندر وہ پورا کا پورا پروٹوکول نہیں آتا نا اس لیے ایک دو کارز باہر کھڑی کر دی ارے یار یہ بات تو تمہاری بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھو یار پولیس کی کارز بھی اندر چلو ٹھیک ہے لے جاتوں میں ان کو ارے یار ادھر آو فٹا فٹ سے ٹریور سر سے ملاو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ زیادہ باتیں نہ کرو ابھی تمہاری میٹنگ میں کروا دیتا ہوں آج ہو میرے ذرا پیچھے پیچھے اور ہاں بھائی صاحب پہلے میرے کو یہ بتاؤ نا کہ تم لوگ ٹریور سر سے ملنے کس لی آئے ہو ارے یہ تو کافی زیادہ سیکرٹ ہے ہم تمہیں کس لی بتائیں تم تو ایک نوبڑے سے سیکیورٹی گارڈ ہو نا اوے فائی صاحب نوبڑا کس کو بولا تنے میں ٹریور کا خاص قسم کا سیکیورٹی گارڈ ہوں اس کی پوری کی پوری سیکیورٹی کی رسپانسیبیلیٹی میرے سر کے اوپر ہے اس لیے جب تک تم لوگ مجھے بتاؤ گے نہیں کہ تمہارا میٹی کا ایجنڈا کیا ہے تب تک میں تمہیں اس سے نہیں مل لے دوں گا ٹھیک ہے پھر ہم لوگ چلے جاتے ہیں یہاں سے ارے نینی جانے کی ضرورت نہیں آجو آجو غصہ نہ کیا کرو یار میں تو صرف اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا یہاں پہ اگر تو انہوں نے یہ بات ٹریور کو بتا دی رہا تو یار ٹریور میری کافی زیادہ کلاس لے لے گا لیکن چلو کوئی بات نہیں صبحوں سے میرے ساتھ کر ہی کیا رہا ہے ٹریور کوئی اچھا سلوک تو نہیں کر رہا وہ لیکن چلو چل کے بات کر لیتے ہیں ابے ٹریور تیرے یہاں پہ گیسٹ آگئے ہیں ہاں تو لے کر آنا ان کو میرے سامنے ابے آ گیا آ گیا ایک میں ٹک جا یار غصہ کس لی کر رہا ہے اچھا بات سن میری آرمی کا جنرل بھی آ گیا اور لاسنٹوس کا پریزنٹ بھی آ گیا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل تو کھانے کا انتظام کر یہاں پہ ابے میں تیرا شیف تھوڑی ہوں جتہ بولا ہے اتہ کرتو اچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب عزت ہی کوئی نہیں رکھی یار اس نے نہ تو پریزنٹ کے سامنے اور نہ ہی یہاں پہ جنرل کے سامنے کھانے کا بندو بس یار ادھر ہی کرنا پڑے گا ٹیبل لگاتا ہوں نا اور اس کے بعد برگر پیزا وغیرہ منگوالتوں یہاں سے ویو بھی کافی زیادہ بڑی آئے گا ہاں یار یہ والا ایڈیا کافی زیادہ مست ہے لو بھائی صاحب برگر مشین بھی لگا دی اس کے اندر سے گرما گرم برگرز رکال کے کھائیں گے وہ سارے کے سارے اور یہ دیکھ سکتے ہو پورے کا پورا ٹیبل بھی سٹ کر دیا اس کے اوپر پیزا پڑا ہوئے برگر پڑے ہوئے پنینی پڑی ہوئے اس کے بعد کافی سارے فرائز ہیں اور ڈرنکس بھی رکھی ہوئے ہیں چلو یار چل کے ذرا میں ٹریور کو کہتا ہوں کہ گیس کو لے اور کھانا پینا کریں لیکن ایک میں ٹھہر جاؤ ان دونوں کو کیا ہوگئے جرنل کو بھی اور پریجن کو بھی اور ٹریور تو ذرا سب بھی نہیں ہل رہا پتہ نہیں کیا ہوگیا یار اس کو ارے ٹریور بات سن میری اب نکل جائے یہاں سے کچھ ضروری پات چل رہی ہے کیا بات چل رہی ہے ذرا میں سنو تو سہینا ارے ٹریور یار تم میری بات مان لو اور لاؤس انٹوس ایک دم چھوڑ کے چلے جاؤ لاؤس انٹوس چھوڑ کے چلے جاؤ لیکن یہ لوگ اس کی یہاں پہ اتی زیادہ منتے کس لی کر رہے ہیں ارے بولا نا میں لاؤس انٹوس چھوڑ کے بلکل نہیں جا سکتا ارے تمہیں جانا پڑے گا ٹریور کیونکہ ہم تمہاری سیکیورٹی کو نہیں دیکھ سکتے اور تمہارے سیکیورٹی گارڈز اس قابل نہیں ہیں کہ وہ تمہارا خیال رکھ سکیں ابے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے پاس ایک سپیچل قسم کا سیکیورٹی گارڈ ہے جو کہ میرا کافی زیادہ خیال رکھے گا اس کا نام ہے فرینکلن ارے فائزہ اب اس نے میری تعریف کر دی یہاں پہ کیا بات ہے اب تو میں اس کا بڑیا کر کے خیال رکھوں گا ارے نہیں وہ ایک دم نوبڑا بندہ ہے ابے چھپ کر جا جنرل میں کدر سے نوبڑا ہوں ایک دم اوپیوں تم میرے سے جم کروالو گولی مار دو بے شک مجھے دیکھ لے نا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا ہاں ٹریور تو بس بولتا جائے ان کے آگے ان کی ایک بات بھی نہ سوری تو کیوں لاؤس سینٹوس چھوڑ کے جائے گا لاؤس سینٹوس تو ہم دونوں کا سٹیٹی ہے نا ایسے تھوڑی کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا ارے ارے ٹریور بات سن لو میری تم ایک کام کرو نا باہر کے کنٹری میں جا کے اپنی فیکٹریز کھوڑ لو یہاں پہ ہم تمہاری جان کو نہیں بچا سکتے اور اگر ہم نے تمہیں کچھ کہہ دیا تو باقی کے کنٹری والے ہمیں نہیں چھوڑیں گے وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ ٹریور ہمیں دے دو کیونکہ یہ کافی زیادہ امیر ہے اور یہاں پہ گینگ سر جو ہے وہ تمہاری جان کے پیچھے پڑے میں ہیں ارے لاؤس سینٹوس کے گینگ سر ٹریور کی جان کے پیچھے پڑ گئے اس کا مطلب ہے میرا آئیڈیا بالکل ٹھیک تھا کہ ٹریور کی جان کو خطرہ صرف اور صرف گینگ سر سے ہی ہو سکتا ہے یہ تو کافی زیادہ خطرناک بات ہے مجھے اپنے سارے کے سارے ویپنز کو ریڈی رکھنا پڑے گا کیونکہ میرے دوست کی جان کو کافی زیادہ خطرہ ہے ارے ٹریور کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے یار یہاں پہ فریکلین بھائی سب تُنہیں نوکری کہنی ہے کہ نہیں ہاں ہاں کرنی ہے کرنی ہے تو بس چپ کر کے میرے پیچھے کھڑا ہو جا اوکی اوکی ٹھیک ہے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں میں ارے ٹریور سر آپ بات سمجھنے کی کوشش کرو یہ آپ کا گارڈ کچھ بھی نہیں کر سکے گا اور یہ جو آپ کی سیکیوروٹی کھڑی بھی ہے نا یہاں پہ یہ اگدم نو بڑی سیکیوروٹی ہے ارے فریکلین یہ لوگ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں یار یہ لوگ بلکل ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں میں نے سارے کے سارے گھر کی سیکیوروٹی کو چیک کر لی ہے ہمارے گھر کی سیکیوروٹی اگدم اوپی ہے تجھے کوئی بھی بندہ کچھ نہیں کہہ سکے گا ارے یار ٹریور یہ بلکل جھوٹ بول رہا ہے ارے فریکلین دیکھ لے اگر تو تُو جھوٹ بول رہا ہوا تو میں تیرے کو نوکری سے بھی نکال دوں گا اور شاید میں تیرا ہیڈ شاٹ بھی لے لو غصے میں آکے ابے یار ابھی لے لو نا اس کا ہیڈ شاٹ اگر تم اس کا ہیڈ شاٹ نہیں لوکے تو میں لے لوں گا ابے گن نیچے کر یہ میرا دوست ہے اگر تُو نے اس کو کچھ کہا تو بھائی صاحب میں تیرے کو نہیں چھوڑوں گا ہاں تو پھر تُو مرنے کیلئی تیار ہو جا ارے بھائی صاحب ٹریور کے اوپر گن کر دی مارنا پڑے گا اس کو ارے فریکلن کیا کیا تُو نے یہ ابے تیرےوں پر گن رکھی تھی اس نے تو میں اس کو نہیں ماروں گا تو اور کس کو ماروں گا ہاں پریزنٹ اب تم بولو تمہارے ساتھ بھی یہی کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ارے ارے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا لیکن تم لوگ میرا خیال ہے اسی مشن کے ساتھ آئے تھے کہ تم لوگ یہاں پہ آکے ٹریور کو ختم کر دوگے لیکن بھائی صاحب یہ بات میری یاد رکھنا جب تک میں زندہوں اور ٹریور کو کوئی بھی بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا چلو شاباش نکلو یہاں سے ارے فریکلن یہ کیا کہہ تُو نے پریزنٹ تو میرا دوست بن گیا تھا نہیں بھائی صاحب جرنل بھی تیرا دوست نہیں بنا تھا اور یہ پریزنٹ بھی نہیں بنا تھا یہ مر ہے کے نہیں نہیں یار اب بھی اس کی سانسیں چل رہی ہیں اس کی ٹینچن نہ لے ارے فریکلن اگر گڑ بڑ ہوگی نا تو بتا رہوں بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹریور کچھ بھی نہیں ہوتا تیرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے ہم ساری کی ساری چیزوں کو ہینڈل کر لیں گے یہاں پہ کیا گھنٹہ ہینڈل کریں گے یہ تُو نے کیا کیا ان کے ساتھ اب بے تُو چھوڑے کام کر میرے ساتھ چل میں تُو جی ایک سیف آوس میں لے کے چلتا ہوں وہاں پہ تیری جان کو بالکل خطرہ نہیں ہوگا لیکن فریکلن کیا یہ لوگ ٹھیک بولے تھے میری جان کو خطرہ ہے کیا یار ٹریور دیکھ میری بات سن جس بھی بندے کے پاس زیادہ پیسہ آ جاتے ہیں اس کے پیچھے یا تو گورمنٹ کے اوفیشلز پڑ جاتے ہیں جو کہ تُو نے آج دیکھی لیا جنرل نے بھی تیرے کو مارنے کی کوشش کی اور پریزن نے بھی اور اس کے بعد گینگ سر بھی تیرے پیچھے پڑ جائیں گے مافیا کے لوگ بھی وہ سارے کے سارے لوگ تیرے سے پیسہ چوری کرنے کی کوشش کریں گے ارے یہ تو گڑبر ہوگی نا ہاں بھائی سب گڑبر تو ہو گئی ہے ایک کام کرتے ہیں جب تک یہ سارے کا سارا مسئلہ تھنڈا نہیں ہو جاتا نا تب تک تُو میرے سیف ہاؤس کے اندر شفٹ ہو جا وہاں پہ تیری جان کو بلکل خطرہ نہیں ہوگا اچھا ایسی بات ہے کیا ہاں بھائی سب بلکل ایسی بات ہے لیکن میری تو آج تین بجے میٹنگ ہے کس کے ساتھ ارے یار وہ کچھ گینگ سر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک سر کے لوگوں کے ساتھ تیری کسی میٹنگ ہے ارے یار انہوں نے وہ میرے سے پیسے مانگے تھے نا تو میں نے ان کو دیئے نہیں انہوں نے بولا تھا کہ ہم سے آکے ذرا ایک میٹنگ کر لو تو ہم سارے کا سارا مسئلہ سولف کر دیں گے اچھا ٹھیک ہے مسئلہ سولف کرنا ہے تو پھر اکٹھے چلیں کیا ہاں بھائی سب انہوں نے بولا تھا بالکل اکیلے آنا اب اکیلے گیا آنا تو اسی طرح دوبڑے تیرے کو مار دیں گے تو پھر ٹھیک ہے تو میرے ساتھ چل ہاں ٹھیک ہے میں تو چلنے کیلئے تیار ہوں پہلے بتا میٹنگ ہے کدھر ارے بتا دوں گا میں پہلے گھر سے تو نکلے ہم لوگ اوکی اوکی ٹھیک ہے چل آجا میرے پیچھے پیچھے اور ہاں میری بات سن کسی کی بھی بات پر بھروسہ کرنے کی تجھے ذرا بھی ضرورت نہیں ہے ہاں فریکلن اب تو بالکل بھی کسی کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا میں نے یہ لوگ تو کافی زیادہ خطرناک ہیں یہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے لاؤس سن ٹوس چھوڑ کے چلا جاؤں لیکن میں جان نہیں سکتا نا یہ تو میرا اور تیرا سیٹی ہے نا ایکزیکٹلی یہ تیرا بھی سیٹی اور میرا بھی سیٹی ہے چلا جا چلے ہم لوگ لو بھائی صاحب تھانک گال ٹریور کا موڈ میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا لیکن اگر تمہیں ٹائم لی یہاں پہ نہ نہ پہنچتا اور یہ برگر ہی یہاں پہ رکھی رکھتا تو بھائی صاحب ابھی تک انہوں نے ٹریور کو مار دینا تھا اوے ٹریور تنہیں کھانا نہیں کھایا وہ پیزا برگر بنایا تھے میں نے تیرے لیے اوے چھوڑ کھانے کو پہلے میٹنگ میں چلتے ہیں پوری کی پوری تین میٹنگز ہیں کیا بات کر رہا ہے تین میٹنگز ہیں تیری اچھا بتا کون سی کار کے اوپر جائے گا ٹریور ارے جس بھی مر سی کار میں بیٹھ جا بیٹھو کیا تو پریزیڈنٹ تو ویسے بھی مر گیا تو اسی کی کار پہ چلتے ہیں نہیں نہیں بھائی صاحب پریزیڈنٹ مرا نہیں ہے اس کی بھی سانسیں چل رہی تھی تیری کار کے اوپر چلیں کیا ارے تو تو خود بول رہا تھا یہ کار بار بار خراب ہو جاتی ہے آنا بھائی صاحب خراب تو ہو جاتی ہے تو کیا یہ برابس پہ چلیں ہاں برابس ٹھیک رہے گی چلا جا بیٹھ جائے اس کار کے اندر اوکی اوکی ٹھیک ہے ویپنز وغیرہ ہوں گے نا اس کار کے اندر ہاں بھائی صاحب ویپنز تو سارے کے سارے ہوں گے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے تو بھائی صاحب پھر کیا کرنا ہے تو پھر تیرے گھر میں پڑے ہوں گے نا ویپنز تو وہاں سے لے لیں گے ابے یار ٹریور ایک میں ٹرک جائے یہ راستہ کلیئر کرانا پڑے گا پہلے ہاں ہاں جلدی سے کلیئر کرانا بھائی صاحب ابے نوبڑو یہ کارز باہر نکالو یہاں سے ارے لیکن فریکلین سر پریزنٹ ابے پریزنٹ کیا تیر لینے کارز کو نکالو باہر ہم لوگوں نے باہر کی طرف جانا ہے آجا ٹریور بیٹھ جا یہ لوگ کارز کو باہر نکال ہی لیں گے اوکے اوکے ٹھیک ہے تینگ آڈ یار سارے کا سارا راستہ کلیئر کر لیا اب ہم نکلیں گے یہاں سے باہر ارے یار یہ گارڈ کدھر پھز گیا ہے تینگ آڈ بات سن لی اس نے اور پیچھے نکل گیا ارے فریکلین یہ جو تینوں کے تینوں گینک سے رہے نا کافی زیادہ خطرناک ہیں ابے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اب مجھے یہ بتا کہ ان کی کارز کا کیا کریں ان کی کارز کو بھی کئی نہ کئی ٹھکانے لگانا پڑے گا میں ارے فریکلین سب کچھ دیکھ لیں گے تو ٹینچن آ لے پیسہ اتنا زیادہ ہے نا کہ اگلی دفعہ میں خود سے الیکشن میں کھڑا ہو کہ پریزنٹ بھی بن جاؤں گا لاؤس اینٹ آس کا تو بھائی صاحب آرمی جنرل کا کیا کریں گے اب آرمی بھی ہمیں نہیں چھوڑے گی ارے تو اس کی بھی ٹینچن آ لے میرے ساری کی ساری ریکارڈنگ یہاں پہ کر رکھی ہے میرے سی سی ٹی وی کیمراز کے اندر جو بھی بندہ بولے گا میرے خلاف میں ایک دب اس کو سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا کے اپنی جان بچا لوں گا یہ کام تُو نے کافی زیادہ بڑیا کیا چلا جائے بیٹھیں کار کے اندر اور چلتے اب گینک سر کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے مجھے تو ٹینچن ہوگی تھی کہ بھائی صاحب تُو کئی مرور نہ جائے ٹریور تُو بس مجھے یہ بتا دے ہماری پہلی میٹنگ ہیدھر ہے ارے تُو پہلے ویپنز تو اٹھا لے ہاں یار پہلے ویپنز اٹھاتا ہوں ویپنز پڑے میں سارے کے سارے میرے گھر کے اندر پہلے گھر چل لیں کیا ہاں بھائی صاحب تیرا گھر تو یہاں سے کافی زیادہ قریب ہے نا ہاں یہ بات تو تیری ٹھیک ہے چل ٹھیک ہے پہلے میں گھر چلتا ہوں نا وہاں سے سارے کے سارے ویپنز اٹھا لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ چلیں گے سیدھا میٹنگ کے اوپر لیکن پہلی میٹنگ ہے کدھر یہ تو بتا دینا ارے فریکلین تھوڑی سی کار کو آرام سے چلا لے ابھے یار میں نے تیری ساری کی ساری کارز کو ایک دم بولٹ پروف بنوایا تھا کیا بات کر رہا ہے میری ساری کی ساری کارز کیا بولٹ پروف ہیں ہاں بھائی صاحب تیری ساری کی ساری کارز بولٹ پروف بھی ہیں اس کے بعد بم پروف بھی ہیں ارے واہ فریکلین بات کیا بات ہے یہ وہاں میرا صحیح والا دوست ارے یار لیکن تُو میرے ساتھ صحیح بات بات نہیں کر رہا تھا میں تو سوچھا تھا تیری نکری کو ویسی چھوڑ دوں ارے نئی فریکلین وہ تو بس باقی کے گارز کے سامنے میں دکھا رہا تھا کہ گارز کو رکھتے کیسے ہیں اچھا اچھا چل ٹھیک ہے تُو دو منٹ روک میں ویپنز لے کے آتا ہوں ہاں ٹھیک ہے جلدی سے لے کر آجا اوکی اوکی ٹھیک ہے پھائی صاحب سب کچھ بڑیا چل رہا ہے ابھی کوئی بھی گڑ بڑ نہیں ہوئی پٹا فٹ سے ویپنز لیتا ہوں اور اس کے بعد جاؤں گا نوبڑے گینکسرز کو ماننے جو کہ میرے دوست کے پیچھے پڑ گیا ہے یہاں پہ سارے کے سارے ویپنز میں نے اٹھا لیا ہے اس بیک کے اندر ہیں اب کام کافی زیادہ بڑیا ہو جائے گا اور آج پتا لگے گا ٹریور کو کہ اس کا سیکیورٹی گارت کتنا زیادہ اوپی ہے آجا ٹریور بیٹھ جا کار کے اندر ہاں ہاں ٹھیک ہے بھائی صاحب آ گیا ہمیں چل فریکلن جانے دے لو پھائی صاحب جانے دے دیا اب بتا پہلی میٹنگ کدھر ہے ارے گار پہلی میٹنگ ہے ہماری ڈیم والے ایریے میں ڈیم والے ایریے میں نوبڑے کون میٹنگ رکھتا ہے ارے تو جانے تو دے نا اوے پھائی صاحب کار ٹکرا گی میری ارے ٹینچن نہ لے نئی لے دوں گا اس کو بھی لیکن اس کو پتہ لگے گا تو لے کے دے گا نا کہ ہم لوگ کار کے اندر بیٹھ ہوا کونکو نے بات تو تیری بھی ٹھیک ہے چل جانے دے مس کر کے اوکی اوکی ٹھیک ہے ٹریور یار تو مجھے ایک بات تو بتا ارے ہاں بولنا فریکلن کیا ہو گیا یہ جو ہم گینگ سے ملنے جا رہے ہیں یہ کونسا گینگ ہے ارے یہ پریزنر گینگ ہے پریزنر اوے یہ کونسا گینگ ہوتا ہے ارے تو چل تو صحیح تو خود دیکھ لے گا ابے اس گینگ کے بارے میں تو مجھے پتہ بھی کچھ نہیں ہے ابے بھائی صاحب یہ تو لٹرلی میں سارے کا سارے پریزنرز ہیں ہاں نا فریکلن چلا جائے ان سے میٹنگ کرنی ہے اب ہم لوگوں نے اوکی اوکی ٹھیک ہے ویپن رکھ لیا نا تُو نے اپنے پاس ہاں فریکلن ویپن میں نے اپنے پاس رکھ لیا تُو ٹینچن آ لے اوکی ٹھیک ہے پھر آجا تُو ارے بھائی صاحب یہ تو دیکھنے میں کافی زیادہ خطرناک ہیں فریکلن بھائی صاحب تُو یہی پہ کھڑا ہو جا میں ان سے خود میٹنگ کرتا ہوں ہاں تو بھائی صاحب بولو کس لی بلایا تم لوگ نے میٹنگ کرنے کے لیے مجھے یہاں پہ ارے تم ہو ٹریور گیا ٹگلو ہاں بھائی صاحب میں ہی ہوں ٹریور اور یہ میرا سپیشل گارڈ ہے جس کا نام ہے فریکلن اچھا ٹھیک ہے بس ایک ہی گارڈ رکھا ہوئے کیا تم نے یہاں پہ تمہارے پاس تو سو گارڈ ہونے چاہیے کم از کم کیونکہ تمہیں ہم جیسے لوگوں سے خطر ہے ارے تم چھوڑا اس بات کو میں بھی سو بندوں پہ بھاری اور میرا دوست بھی مطلب کہ ہم دونوں مل کے پورے کہ پورے دو سو بندوں کے اوپر بھاری پڑتے ہیں اور اگر تین سو ہو جائیں تو ہم لوگوں کا مقابلہ پھر سٹارٹ ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے تمہیں بولا تھا کہ ہمیں چنگیں پورے کہ پورے پانچ سو کروڑ اگر تم نے پانچ سو کروڑ نہ دیا تو بھائی صاحب ہم لوگ یہاں پہ جنگ کر دیں گے وہ بھی تمہارے خلاف اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے نہیں دینے تمہیں پانچ سو کروڑ جاؤ جو کرنا ہے تم لوگوں نے کر لو آجا فریکلن بیٹھے کار کے اندر اوے ٹریور ہاں بولو کیا ہو گیا اوے ٹریور مجھے لگ رہا ہے یہ لوگ ہمیں مار دیں گے ہمیں یہاں سے جانا نہیں چاہیے کیا بات کر رہے پھر کیا کریں گے مرنے کے لیے یہاں پہ انتظار کریں کیا نہیں بھائی صاحب ان کو جب تک ماریں گے نہیں ہم لوگ یہاں سے جائیں گے نہیں سوچ لے فریکلن مارنا پڑے گا کیا ان کو ہاں بھائی صاحب مارنا پڑے گا ارے فریکلن مارنا شروع کر اوے فریکلن سب کو ختم کرنا پڑے گا تھانگ گاڑ میں نے یہاں پہ نکال دیا تھا راکٹ لانچر اب ہے ٹریور تو ٹھیک ہے کی نہیں ہاں بھائی صاحب یہ کیا کیا تُو نے ارے یار میں سمجھا کہ تُو سائٹ پہ ہوگا لیکن مجھے کیا پتا تھا تُو تو ادھر ہی کھڑاو ہے ارے فریکلن تیری بات بلکل ٹھیک تھی یہ لوگ تو ہمیں مارنا کیلئے ایک دم ریڈ ہی بیٹھے ہوئے تھے میں نے کاث تھا نا تیرے کو یہ لوگ ہمیں بلکل نہیں چھوڑیں گے اس لیے ہمیں یہاں پہ ان کو مار کی جانا چاہیے تھا ہاں ہاں ٹھیک ہے مار دے ساروں کو ماروں گا ہی نا اب چھوڑوں گا تھوڑی ایک ایک پریزنر کو ماروں گا اور سب کے ہیڈ شاٹ لینے ایک بھی بندہ زندہ نہیں بچنا چاہیے ان میں سے ایک بھی بندہ زندہ بچ گیا نا تو پھائی صاحب کافی زیادہ گڑ بڑ ہو جانی آگے اور یہ لوگ پھر ہم سے بدلہ لینے کے لیے آئیں گے ہاں فریکلن ایک دم ٹھیک کہہ رہے تو لوگ فائی صاحب ایک ایک بندہ مارنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر یہاں سے نکلنا پڑے گا ایک گینک سر کو تو ہم لوگوں نے آلموس یہاں پہ ختم کری دیا ارے فریکلن ابھی بھی دو تین بندے رہتے ہیں یہاں پہ ایک میں ٹھہر جا ابے بھائی صاحب یہ کھڑا ہے فائی صاحب تیرا تو ہو گیا ہیڈ شاٹ یہاں پہ ابے نہیں یار اس کا ہیڈ شاٹ لیا تھا لیکن پھر بھی زندہ بچ گیا مر گئے کیا سارے کے سارے ہاں فریکلن مر گئے فائی صاحب ان کی کارز دیکھی تھی تُو نے کیا بڑیا بڑیا کارز تھی فریکلن یہ دیکھ گول کی کار ارے یار لٹرلی میں مستولی گول کی کار تھی لیکن اب تو تباہ ہوگی اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا چل بیٹھ جا ایک گینکسر کا تو ہم لوگوں نے یہاں پہ ٹوٹل کہانی ختم کر دی اب پیچھے یہاں پہ دو گینکسر رہ گئے ہیں جنہوں نے تیرے کو یہاں پہ دھمگی لگائی بھی اور ان کے ساتھ بھی ابھی ہماری میٹنگ ہے لیکن اب یہاں سے نکلیں گے کیسے ارے فریکلن نکل جائیں گے ہاں فائی صاحب نکل تو جائیں گے کار جو کافی زیادہ اوپی ہماری تھینگ گاڑ یار ویپن سارے کے سارے رکھ لیے تھے اور راکٹ لانچر نے تو یار کمال ہی کر دیا کافی سارے بندوں کو ایک کٹھا مار دیا انہوں نے ہاں فریکلن بلکل ٹھیک بول رہے تو لیکن اب بتا نیکس میٹنگ کدھر ہے ارے یار نیکس میٹنگ جو ہے وہ مائن والے ایریے میں مائن والے ایریہ یار کافی زیادہ ڈینجرس ہے ہاں فریکلن کافی زیادہ ڈینجرس ہے لیکن یار یہ سارے کے سارے گینک سر تیرے سے چاہتے کیا ہیں ارے یار فریکلن دیکھ یہ والے جو گینک سر تھے مطلب کہ پریزنر گینک سر اب یار ویسے سچ بتاؤں میں نے یہ والے گینک سر زندگی میں پہلی دفعہ دیکھیں اچھا چھوڑ یار ان کو تو امیر نہیں ہوا نا اسی وجہ سے اچھا اچھا ٹھیک ہے بتا نہیں بار بار کس لی بولتا ہے کہ تو امیر ہوگا اب میں امیر نہیں ہوا ارے مزاق کروں یار اچھا سن یہ والے گینک سر میرے سے مانگ رہے تھے سارے کا سارا پیسہ میرا لیکن میں نے بھائی ساب ان کو ایک روپیہ بھی نہیں دیا وہ تو بھائی ساب مجھے پتا ہے اور دوسرے گینک سر تیرے سے کیا مانگ رہے ہیں وہ تو بھائی ساب میرے سے مانگ رہے ہیں میری ساری کی ساری فیکٹریز جو کہ میں نے ابھی بنائی ہے نوس ان ٹوس کے اندر اوکے ٹھیک ہے لیکن وہ کس لیے مانگ رہے ہیں ارے یار وہ ساری کی ساری پروفیٹیبل فیکٹریز ہے رہے اس وجہ سے کافی زیادہ پروفیٹ دیتی ہیں ہر من اوکے ٹھیک ہے تو پھر ان کو بھی ختم کرنا ہے کیا ہاں تو فریکٹرین ایک بھی بندہ نہیں چھوڑنا تو مطلب ایک بھی بندہ نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے یار ٹریور لیکن مجھے ایسا لگ رہے کہ سارے کا سارے پیچھے پھر تیری پروپٹی کے اوپر قبضہ بھی تو کرنا تھا ہاں فریکٹرین یہ تو میں نے سو چاہیے نہیں لیکن ہاں میں نے ان کو بول دیا تھا کہ میں لاؤس انٹوس چھوڑ کے کئی نہیں جانے والا یہ کام تُو نے کافی زیادہ اچھا کیا اور جو تیسرا گینک سر ہے وہ تیرے سے کیا چاہتا ہے ارے بھائی سار دوسرا گینک سر تو فیکٹریز لینا چاہتا ہے تیسرا گینک سر بول رہا ہے کہ میں اس کو سارے کا سارا پیسہ بھی دے دوں اور فیکٹریز بھی دے دوں اور اس کے بعد ساری کی ساری یہاں پر پروپٹی بھی دے دوں مطلب تیرے کتنے گھر ہیں سرم لاؤس انٹوس کے اندر ارے فریکٹرین یہی کوئی سو گھر ہوں گے کیا آپ بات کر رہے ہیں ٹریور تیرے پورے کے پورے سو گھر ہیں کیا ہاں نا فریکٹرین کار کسی روک دی ابے یار تو ایک نوبڑے سے گھر میں رہتا تھا اور آج تیرے پاس سو گھر ہیں ہاں نا فریکٹرین کیا ہو گیا اتا پیسہ آ گیا میرے پاس تو میں نے سو گھر بنا لی اس میں کونسی دکت والی بات ہے بات تو یار تیری بلکل ٹھیک ہے چل جانے دے مس کر کے اگلے والے گینک سر کو بھی ماریں گے اور پھر تیسرے والے گینک سر کو بھی ماریں گے تھانگ گاڑ یار میں نے تیرے کو سیکیورٹی گارڈ رکھ لیا جس کی وجہ سے آج میری جان بج گی اور تو پھر تھوڑا سا تیز ہے میں تو کافی زیادہ نوبڑا ہوں نا ہاں بھائی صاحب وہ تو میرے کو پتہ ہے تو کافی زیادہ نوبڑا ہے پتہ نہیں تیرے پاس اتنا زیادہ پیسہ آ کھاں سے گیا ارے چھوڑ اس بات کو آلموسٹ ریور لوکیشن کے اوپر تو ہم لوگ پہنچ گئے لیکن یہاں پہ تو مجھے کوئی بھی نہیں نظر آ رہا ارے فریکٹرین نیچے جانے دیں نیچے تھی میٹنگ ہماری لوگ پھائی صاحب نیچے تو کافی زیادہ لوگ ہیں ہاں تو بھائی صاحب یہی تو بول رہا ہوں تیرے کو نیچے تھی میٹنگ اور یہاں پہ تو بھائی صاحب پوری کی پوری برات آئی بھی ہے ہاں یار ٹھیک کیا رہا تو ارے اتنی ویپنز ہوں گے ہمارے پاس ابے تو دیکھنا یار پورے کا پورا بیگ ہی تیرے پاس پڑا ہوئے اچھا اچھا ٹھیک ہے کار تو آرام سے چلا اب میں ان کو نیچے دیکھ رہا تھا نا اصل میں جس کی وجہ سے تھوڑا سا سٹیرنگ میرا آگے پیچھے ہو گیا ارے ٹریور دیکھنے میں تو یہ لوگ کافی زیادہ خطرناک دیکھ رہے ہیں میرے کو ہاں فریکٹرین یہ لوگ ہیں بھی خطرناک اس لیے تھوڑا سا بچ کے رہنا پڑے گا ایک کام کرتوں کار کو ایسی جگہ لگاتا ہوں نا کہ اگر بھاگنا بھی پڑے رہا تو ہم لوگ آرام سے بھاگ سکیں ہاں فریکٹرین ذرا دھیان سے کریں جو بھی کریں ارے پھائی صاحب اس کے گارڈ کو میری کار لگی ارے کوئی بات نہیں ہے گارڈ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ارے گن اندر کر لے اہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسی میں نے گن نکال لی تھی یہاں پہ تو پھر گڑڑ بڑ ہو جانی تھی نا آجا ٹریور آگے آگے پھائی صاحب کائز یار دکھنے میں تو یہ کافی زیادہ خطرناک ہے پتہ نہیں اس کی جان بچے گیا نہیں تمہارا نام ٹریور ہے کیا ارے نہیں وہ تو میرا باس ہے وہ پیچھے آ رہا ہے میں ذرا اس کی سیکیورٹی چیک کر رہا تھا ایسے سیکیورٹی چیک کرتے ہیں جلو بڑے پیچھے ہو جا میں سیکیورٹی گارڈ سے ذرا بھی بات نہیں کرتا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جار ٹریور تیری باری آگی بات کرنے کی ہاں فریکلین جار اومے ہاں تو بھائی صاحب بولو کیا کام ہے اور یہاں پہ کس لی بلایا تم نے میٹنگ کرنے کے لیے کافی نام سونا رکھا ہے میں نے تمہارا اور کافی زیادہ پیسہ بنا لیا تم نے تھوڑے سے عرصے میں ہاں تو بھائی صاحب لٹری لگی تھی نا تم بھی لٹری کھیلا کرو بتاتا ہوں میں تمہیں لٹری کے بچے چلو چپ چپ اپنی فیکٹریز کے پیپر میرے حوالے کر دو اور چلتے بنو یہاں سے ورنہ میں تمہارا جینا مشکل کر دوں گا لوس ان ٹوس کے اندر ارے فریکلین اب کیا کروں میں اب نوبڑے بات کر اسے اس کو بول میں کوئی نہیں دوں گا یہ ساری کی ساری چیزیں میری ہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے ارے میں کوئی نہیں دینے والا نوبڑے تیرے کو یہ ساری کی ساری چیزیں میری ہیں اور میرے اپنے پیسوں سے خریدی ہیں تو جتنا اچھل رہنا یہاں پہ تیرا بندوبس میں یہیں پہ کر دوں گا یہاں پہ میں تجھے مار دوں گا اس کے بعد پورے کا پورا ایک ٹرک مٹی کا تیرے اوپر لاکٹ ڈال دوں گا پورے کے پورے لوس ان ٹوس میں کسی کو نہیں پتا لگنے لگا کہ بھائی صاحب ٹریور نام کا کوئی آدمی بھی تھا ارے کیا بات کرے ہو تمہیں پتہ ہے کہ میرے ساتھ جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ کافی زیادہ اوپی ہے وہ تمہیں یہ کرنے سے پہلے ہی مار دے گا کیا بات کرے ہو تم ارے لگتا ہے تمہیں ابھی اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم دونوں کیا چیزیں لاس ان ٹوس کے اندر ذرا جا کے نیوز پیپر کے اندر دیکھو ٹریور کا نام بھی تمہیں ملے گا اس کے بعد فرینکلین کا نام بھی ملے گا تم پہلے ہمارا پاس دیکھو نا اس کے بعد تمہیں پتہ لگے گا کہ ہم لوگوں نے اور تم لوگوں نے پنگا کس سے لے لیا ہے تم صرف اس بات سے اندازہ لگا لو کہ آج ہی ہم لوگوں نے لاس ان ٹوس کے پریزن کو بھی مار دیا اور اس کے بعد لاس ان ٹوس کے آرمی جنرل کو بھی مار دیا ہے ارے لڑکو کیا یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں ارے سر ہمیں کیا پتا ہم نے تو آج نیوز ہی نہیں دیکھی ابھی نوبرو جلدی سے دیکھو اگر تو یہ سچ بول رہا ہے تو پھر میں اس کو یہاں پہ ٹپکا دوں ارے لیکن وہ کس لیے کیونکہ لاس ان ٹوس کا پریزن میرا چھوٹا بھائی تھا ارے فریکلن سن لیا کیا تم نے ہاں ٹریور یار سن لیا اس لیے اس کو بھی مارنا پڑے گا کیونکہ اس کو بھی پتا لگ جائے گا کہ اس کا چھوٹے بھائی کو تو ہم لوگوں نے مار دیا یہاں پہ فریکلن اوپر کی طرف دیکھ ابھی تو اوپر سے سمال میں نیچے والوں کو سمالتا ہوں ارے یار ٹریور نے کافی زیادہ گڑ بڑ کر رکھی ہے اس نے کس لیے بتا دیا اس کو کہ ہم لوگوں نے پریزن کو مار دیا یہ یہاں پہ اپنا روپ ڈالنا چاہ رہا تھا لیکن فائی صاحب اسی کے اندر گڑ بڑ ہو گی جس کی وجہ سے اب ہمیں ساروں کو مارنا پڑے گا ابھی ٹریور تو ٹھیک ہے کے نہیں ٹریور کا بھی خیال رکھنا ہے یار ہاں فریکلن ایک دم پڑیا ابھی سبر کر جا کیا گھنٹا بڑیا ہوا وہ ہے یہاں پہ تو ابھی کوئی کار رہ تو نہیں گئی ارے صرف اور صرف ہماری کار بچی ہے یہاں پہ ارے کدھر کدھر کھڑے ہو ٹھہر جاؤ تم لوگوں کو میں راکٹ لانچر سے ہی ماروں گا ارے فریکلن ان کو بندوق سے مارنا یار اچھا اچھا ٹھیک ہے لے پھائی صاحب گن نکال دی میں نے اب تو میں پھائی صاحب ایک بھی بندہ نہیں چھوڑنے والا ایک یہ کیا ابھی یہ کدھر بھاگی جا رہا ہے نکل گیا تھا کیا تو میری رینج سے لیکن پھائی صاحب واپس آ گیا ٹریور یار کافی زیادہ لوگ ہیں یار یہاں پہ ہاں فریکلن لیکن تو نے ہی تو بولا تھا ان کو مارنا پڑے گا لیکن تو نے بولا کس لیے کہ ہم لوگوں نے آج پریزرین کو مارا یہاں پہ ارے فائی صاحب یہ جو اوپر کھڑے ہوئے ان کو مارنا کافی زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ تو کوئی بھائی صاحب راستہ نظر نہیں آرہا بے کدھر جا رہے تو فائی صاحب مار گیا یہ بھی اور کدھر کدھر ہیں ارے فریکلن سارے کے سارے لوگ یہی پر ہیں ایک میں ٹھہر جا اس کا تو ہیڈ شوٹ لے لیا میں نے اور میرا خیال ہے یہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوئے ابے کھڑا ہو جانا کیوں نہیں کھڑا ہو رہا یار یہ بھلا ارے میرے کو کیا پتا ابے فائی صاحب ایک یہ را یہ تو پکا کیا اس کے بعد ایک یہ را اس کا بھی ہیڈ شوٹ لے لیا ابے یہاں پہ تو دو تین بندے ہیں ایک میں ٹھہر جاؤ دو تین کے دو تین ہی مار دیں گے ایک یہ را اور ایک یہ را ارے فریکلین ایک اور بھی ہے ہاں فائی صاحب دیکھ لیا میں نے ابے یہ تو مرا ہی نہیں اس کو دو تین دفعہ مارنے کی کوشش کی ہے ارے فریکلین بولٹ پروف جیکٹ پہنی بھی تھے نا اس وجہ سے ابے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ٹریور تو کدھر گیا ابے فائی صاحب ٹریور تو کدھر چلا گیا ہے نظر کیوں نہیں آرہا تو ارے آگیا آگیا میں ہاں یار دیکھ کافی زیادہ یہاں پہ دنگا فساد ہوگا اور کافی زیادہ لوگ بھی مر گئے فریکلین بھائی صاحب وہ تو مرنے تھے نا چلا جا بھائی صاحب چلیں یہاں سے ارے اس کار کے اندر تو ابھی تک آگ لگی بھی ہے لیکن فریکلین اب کہاں جائیں گے ابے تو انہیں بتانے کہ تیسرا کون سا گینکسر ہے جس کو مارنا ہے تھانک گاڈ یار اس والے گینکسر کو بھی مار دیا جو کہ تیری پروپٹی لینا چاہ رہا تھا اور اب تیسرا گینکسر رہ گیا یہاں پہ جو کہ تیرے سے سب کچھ لینا چاہ رہا ہے ابے اتر کار سے ہاں بول کیا ہو گیا پیچھے کی طرف بیٹھ باہر کیدھ رہا ہے یہاں پہ آس پاس کوئی سنائپر ہوا نا تو کافی زیادہ گھڑ بڑھو جائے گی ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے تو چل جانے دے ٹھیک ٹھیک ہے بھائی صاحب جانے میں دے رہا ہوں اب بتا تیسری میٹنگ کدھر تھی تیری تیسری میٹنگ بھائی صاحب میری تھی لاؤس سنٹوس سٹی کے بیچ و بیچ وہاں پہ ایک برگر والی شاپ ہے اس جگہ پہ جانے ہم لوگوں نے میٹنگ کے لیے برگر والی شاپ ہے ہاں بھائی صاحب برگر والی شاپ ہے اصل میں جس گینگ سر سے ابھی ہم لوگوں نے مل رہی نا وہ برگر کی شاپ چلاتا ہے کیا بات کر رہا ہے ہاں بھائی صاحب میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں ویسے میں تجھے ایک بات بتاؤں وہ برگر کی شاپ تو ایک سائٹ بزنس ہے اصل میں وہ سپیشل سیکیورٹی فورسز کا بندہ ہے کیا بات کر رہا ہے ٹریور سپیشل سیکیورٹی فورسز کا بندہ ہے کیا وہ ہاں فریکلین سپیشل سیکیورٹی فورسز کا آدمی ہے وہ اوکے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ کہ سپیشل سیکیورٹی فورسز والے تیرے سے تیری پروپٹی بھی لینا چاہتے ہیں تیری فیکٹریز کو بھی لینا چاہتے ہیں اس کے بعد تیرے سارے کا سارا پیسہ بھی لینا چاہتے ہیں exactly فریکلین تب بھی تو انہوں نے ہمارے کو بولا کہ لاؤس سنٹر سٹی کے بیچ و بیچ آ جاؤ ابے بھائی صاحب میں سمجھ رہا تھا یہاں سے راستہ ہوگا لیکن بھائی صاحب یہاں سے تو راستہ ہی نہیں تھا ارے یہ ٹریفک کس لیے رک رہی ہے مجھے کیا پتا بھائی صاحب کس لیے رک رہی ہے کوئی گڑ بڑ ہوگی ہوگی یہاں پہ لیکن ٹینشن آلے ہم لوگ نکل جائیں گے ابے یار کدھر آگیا بیچ میں ارے جانے دے برگر شاپ کے اوپر جو کہ تیرے گھر کے پاس ہے کیا بات کر رہا ہے وہ جو گھر کے پاس برگر شاپ ہے وہ سپیشل سگیورٹی فورسز والوں کی ہے ہاں فریکلین وہ لوگ اپنی ساری کے ساری سیکرٹ میٹنگز وہیں پہ کرتے ہیں اوکے سمجھ گیا میں ابھی دو منٹ کے اندر ہی پہنچ جائیں گے اور میرا خیال ہے سپیشل سگیورٹی فورسز والے اس سے بھی زیادہ اوپی قسم کے لڑیں گے کیونکہ وہ کافی زیادہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اس لیے ہمیں کافی سعودھانی کے ساتھ وہاں پہ جانا پڑے گا ہاں فریکلین صحیح کہہ رہا ہے تو چلو پھائی صاحب وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے نمٹ رہے ہیں ہم لوگوں نے ٹریور یار برگر شاپ کے پاس تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کیا پکی ریپورٹ ہے نا وہ لوگ یہیں پر ہوں گے ہاں فریکلین وہ لوگ سب کے سب وہیں پہ ہوں گے تینگ گوڑ یار ہماری کار کے جو گلاسز ہیں نا وہ سارے کے سارے ٹرینٹ ہیں اس کی وجہ سے ان کو بھی پتہ نہیں لگے گا کس کار کے اندر کون بیٹھا ہوئے ارے فریکلین گے دیکھ یہ لوگ باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں ارے یار یہ کیا کر رہا ہے ہماری پکچر کسی لے رہا ہے نیچے دے دیں گا ان کو نائی نائی ابھی نہیں دے سکتے سپیشل سیکیورٹی فورسز کے لوگ تو یہاں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں آرام آرام سے جانے دیں اندر دیکھتے ہیں کیا سیچویشن ہے بھائی صاحب یہ تو لٹرلی میں کافی زیادہ پوری کی پوری فورس لے کے آئے ہوئے ہیں ہاں فریکلین صحیح کہہ رہا تو پھر آپ چلے کیا ان سے میٹنگ کرنے ہیں نائی بھائی صاحب میٹنگ نہیں کرنی کیونکہ پہلے والی میٹنگ کے اندر جو ہم لوگوں نے کی ہے نا اس کے بعد تو بھائی صاحب مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ ان سے ملنا بلکل فضول ہے ہاں فریکلین ٹھیک کہہ رہا تو ابھے ہٹو آگے سے راستہ دو ہٹتے کیوں ریو نوبڑو ارے کیا کر رہا تو اب سپیشل سیکیورٹی فورسز والے کیا نہیں پکڑے گے ابھے ہماری کار کافی زیادہ فاسٹ ہے ابھے ایتی جلدی نہیں پکڑیں گے ٹینچن نہ لے ارے یہ کیا کیا تُو نے بتاتا ہوں بتاتا ہوں یہاں سے ایک راستہ جا رہا ہے بیک سائیڈ پہ ارے پھر اس کے بات کیا کرے گا بتاتا ہوں نہ ایک منٹ رک جا اس بندے سے میٹنگ کرنے کی تجھے ذرا بھی ضرورت نہیں ہے میں ان سارے کے سارے نوبڑوں کو خود ہی دیکھ لوں گا لیکن وہ کیسے ابھے صبر تو کر جا یار دو منٹ رکتا ہی نہیں ہے یہ بندہ تو بس کار کے پاس ہی کھڑا رہے پکی بات ہے کیا نہ ملنے جاؤں میں ان سے نائن ٹریور تو نے ان سے ملنے نہیں جانا میں سٹیکی بومز لگا کے ان سارے کے سارے نوبڑوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہوں کیا بت کرے کر لے گا کیا تُو ہاں بھائی صاحب ایزی ہے کوئی ٹینچن کی بات نہیں ہے اوکے ٹھیک ہے دیکھ لے تُو چلو بھائی صاحب اب مشن اپنے ہاتھ میں لیا تو یہ کام کرنا ہی پڑے گا ان کے پاس کافی زیادہ سیکیورٹی گارڈ ہیں بس وہ میرے کو یہاں پہ دیکھ نہ لیں ہاں یار انہوں نے اگر میرے کو دیکھ لیا نا تو کافی زیادہ گڑ بڑ ہو جانی ہے ایک میں ٹھہر جاؤ ابھی اس کی اس کار کے اوپر بھی لگا دیتا ہوں چھپکے سے اس کار کے اوپر بھی لگانا تھا لیکن لگائی نہیں آرے وہاں پہ یہ تو ہوگی گڑ بڑ واپس مجھے جانا پڑے گا اور کسی اور طریقے سے یہ سارے کے سارے سٹیکی بوم لگانے پڑیں گے ابھی کیسے یہاں پہ سٹل لوگیں کھڑے میں یا سارے کے سارے نوبڑے ایک میں ٹھہر جو ایک اس کار پہ لگا دیا میں نے ایک آگے والی کار پہ لگانا ہے ایک اس پہ لگا دیا اور ایک اس نوبڑی پہ لگا دیا ابھی ان کی کچھ کار دوسری سائٹ پر ہے وہاں پہ جا کے بھی میں لگا دیتا ہوں یہ سارے کے سارے نوبڑے ایک ہی بٹن جب میں دباؤں گا اسی میں مر جائیں گے دیکھ لیں نا تم لوگ ابھی یار کدھر کچھرے میں لے آیا ٹریور مجھے ابھی پھائی صاحب ایک دم مست ہو گیا یہ لوگ سارے کے سارے ٹریور کے پیسے لینا چاہتے تھے لیکن تھانک گاڈ کام کافی زیادہ اوپی کر دیا میں نے پیچھے والی صرف اور صرف دو کارز رہ گئی ہیں ان کو بھی میں ختم کر دوں گا ہاں فریکنن بھائی صاحب کام ہو گیا کیا ابھی ایک میں ٹھک جا ابھی کدھر کام ہوئے اتنی جلدی تھوڑی ہوتا ہے سارے کا سارا کام ایک میں ٹھہر جاؤ ایک کار کھڑی بھی ہے یہ تھانک گاڈ بڑھی آ کر کے لگ گیا اور ان میں سے ایک بھی نوبڑے کو نہیں پتا لگا کہ کیا ہوا ہے باہر بھی دو تین نوبڑے کھڑے میں ہیں ان کو بھی ایک ہی دفعہ میں سٹیکی بوم سے اڑا دوں گا تاکہ یہ سارے کے سارے کٹھے بر جائے نا بار بار پھر ادھر کون آئے گا یار اور اگر یہ والی کارز پھڑ گئی تو وہ لوگ ادھر ضرور آئیں گے ایک منٹ ٹھہر جاؤ ییلو پھائی صاحب ایک بوم لگ گیا یہاں پہ اور ایک بوم لگ گیا یہاں پہ یہ کام ہو گیا کافی زیادہ بڑیا اب ہو گیا کام کافی زیادہ آسان گن بھی میں نے اپنی نکال لیا ان کے ایسا اگر کوئی یہاں پہ بچ جاتا ہے اور ایک منٹ ٹھہر جاؤ میں یہاں پہ کھڑا ہو کے ذرا دیکھوں تو صحیح کہ چل کیا رہے آ بھائی لوگ بات سنو میری ارے یہ کون ہے اس کو پکڑو اوے کیسے پکڑو گے اتنا بڑا بلاس کر دیا میں نے پھائی صاحب وہ دیکھو دور بھی جو کار کھڑی تھی وہ بھی تباہ ہو گئی یہ بندہ بچ گیا اس کو میں نے ویسی گولی بولی مار دی مست ہو گیا یار سارے کا سارا کچھ مست ہو گیا میرے دوست کو جتنے بھی تھریٹ سے سب کے سب اکدم پڑیا کر کے ختم ہو گئے ارے یار یہاں پہ دو کارز بھی اس کے ساتھ تباہ ہو گئی لیکن چلو کوئی بات نہیں ٹریور کی جان بچانا کافی زیادہ ضروری تھا وہ میرا باس تھا نا اس لیے اور میرا دوست بھی ابھی ٹریور سے جا کے پوچھیں ہوں سب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں آر ٹریور کام ہو گیا یہاں پہ آہ فریکلن اکدم پڑیا مزہ ہی آگیا یہ تو بلاس دیکھیں چلا جا بیٹھ جا کار کے اندر چلے ہم لوگ کائز یار ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ٹریور تو ٹھیک ہے نا ارے فریکلن اکدم بڑیا تھینکیو یار تو نے میری جان بچائی اور کافی زیادہ اچھی سیکیورٹی دی میرے کو میں تیرا یولہ حسان زندگی بھر نہیں بولوں گا ابے بس میری پگار بڑھا دے پگار ارے چھوڑ میں تیرے کو پانچ سو کروڑ دیتا ہوں کیا بات کر رہے ہاں نا فریکلن تو میرا سب سے اچھا دوست بھی ہے اور تو میرا سپیشل گارڈ بھی ہے اس لیے میں تیرے کو پانچ سو کروڑ دوں گا چل ٹھیک ہے یار تھینکیو سو مچ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابے یہ کدھر بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں ارے تو واپس برگر والی شاپ کے سامنے آ گیا نا ہاں نا میں تیرے کو دکھاتا ہوں نا میں نے کیا 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 یہ دیکھ ساری کی ساری کارز میں نے تباہ کر دی اس کے بعد میں نے سپیشل سیکیورٹی فورسز والوں کو بھی سارے کے ساروں کو مار دیا ارے اکدم بڑیا کیا کیا مست کیا تُو نے تو یار گائز یہ تھی آج کی اپیسوڈ کیا ایسی لگی یار تم لوگوں کا اپیسوڈ میرے کو فٹہ فٹ سے کمنٹ کر کے بتاؤ کمنٹ میں لگ دینا فریکلن روپی اور ساتھ میں لگ دینا ٹریور روپی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیا اور بہ بائی